سلام علیکم ویورن پہلوں میں میں اسے نسان آپ کچھو ایسا بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا ہمارے فاسہ انزم ہے تو ایس انزم کی فنقشن کیا ہے ہمارے فاسہ ایسا شروع ہوتا ہے اس کے کاازش کیا ہے سی زی بی ٹی جس کو ہم ایل تی بی بولتے ہیں کوئیpit کس سی روم گلوýchوек ٹرانسیمنیز اوکے دوستو یہ ہمارے پاس کی بریویشن ہے دوسرا نام اس جی پی ٹی کو جو ہم بولتے ہیں وہ ہے ایل ٹی دوستو تو ایل ٹی کا مطلب کیا ہے الانین امینو ٹرانسفیرز ٹھیک ہے دوستو یہ انزائم ہے جس کو ہم یہ دو نام دونوں نام ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آچھا اس کی سورچ ہمارے پاس جو اس جی پی ٹی انزائم ہے اس کی سورچ اس پر ہم بات کریں کہ ہوتے کافی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جی پی ٹی یا جو ال ٹی ہمارے پاس ہیفیٹوسائیٹس میں ہوتے ہیں مطلب لیور کے جو سیل سے اندر تو لیور کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں ہائی کنسنٹریشن میں ٹھیک ہے دوستو لیکن صرف لیور میں ہی نہیں ہوتے لیور میں مطلب اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سمال ایماؤنٹ اپ اس جی پی ٹی ہے تو یہ ہمارے پاس سکیلیٹل کارڈک اینڈ رینل ٹیشیوز جو ہے اس میں ہمارے پاس جو دے فریزن ہوتے اچھا اس کی پنکشن کیا ہے بیسکلی ہمارے پاس جو اس جی پی ٹی ہے اس کی فنکشن اگر ہم بات کریں تو اس جی پی ٹی اور ایل ٹی ہمارے پاس پھوٹ کی ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں مطلب پھوٹ کی ڈائیجیشن کرتا ہے یہ اچھا یہ ہمارے پاس کافی پروڈیوز ہوتے ہیں ہم نے بات کی کہ لیور کے اندر تو لیور پر بات کرتے ہیں لیور ہمارے پاس آپ لوگ پتہ یہ کہ ایک وائٹل آرگن ہے ہمارے باری کی جتنی بھی میٹابولیزم ہوتی ہے ہمارے پاس لیور کے اندر ہوتی ہے تو لیور کی کچھ فنکشنز ہیں آپ لوگ یہ سمجھ لیں ہمارے پاس جو لیور ہے وہ کیا کرتے ہیں ڈیپرنٹ پروٹینز ہمارے باری کے اندر جو ہے وہ لیور ماناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو انزائم ہے ڈیپرنٹ انزائم ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں لیور پروڈیوز کرتا ہے کلائٹنگ فیکٹر پروڈیوز کرتا ہے مطلب کچھ کلائٹنگ فیکٹر جو ہے وہ لیور ماناتے ہیں لیور جب کلائٹنگ فیکٹر کہexpansیں ہمارے پانستانبر مائی۔ نمبر پانستانبر مائی فرمائی۔ ہمارے پاس یہ بھی پوٹ ڈائیجیشن میں ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے تو آپ لوگ سمجھ لے کہ ہمارے پاس جو ایجی بیٹی ہے یا ایل ڈی یہ ہمارے پاس اور اس کے نارمل لینچ بھی بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ جو ہے آپ لوگ یہ جان لے کہ ہمارے پاس لیور کے اندر بنتا ہے کچھ سمال امونٹ اس کے ہمارے پاس سکلیٹل رینل انڈ کارک ٹیشوز میں بھی پریزن ہوتا ہے لیور یہ جان لے کہ ہمارے پاس ایک وسیع ارگن ہے باڑی کے اندر لیور کے اندر ایک خصوصیت ہے آپ لوگ یہ جان اس کو ریجنریشن کہتے ہیں اس کی اس پروپٹی کو ریجنریشن کا مطلب یہ کہ اگر مثال تاہر آپ کی لیور کو کوئی کینسر ہو جائے یا مطلب کوئی اور اس طرح بیزیز ہو جائے کہ وہ اس میں مطلب وہ لیور سارا ختم ہو جائے لیکن نیڈل کے سر کے برابر پر اگر توڑی سی جگہ ہمارے پاس لیور کے اندر ٹیک رہتی ہے باقی تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ لیور دوبارہ ریجنریشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو جب سیروسز ہو جاتا ہے مطلب اس پہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ نارمل کنڈیشن میں جب اس کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس وجہ میں ہمارے پاس بعد میں کیا ہوتا ہے یہ لیور ریجنریشن ہو سکتا ہے یہ مطلب کوئی اور اس طرح خطرناک ڈیزیس میں لے ورسائیڈ میں جہاں ہو سکتا ہے تو اس کے پھر ریکوری کے چانسز نہیں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جس بند کو ہپٹائٹس ہوتا ہے ایج بیے اس ایج وی سوری ایج بی اس ایج سی وی ایچ آئی وی ٹی یہ تری ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس نارمل روٹین میں بھی پرفاؤن کی جاتے ہیں اب ایک بندی کے اندر ہمارے پاس ہپٹائٹس سی وائرس ہپٹائٹس اے بی کہ جب سی اے بی یہ ہفہٹائٹس کی ٹائپ سے ہے ہمارے پاس جب پازیٹو پاہتا ہے تو وہ بندی کو چاہیے اس بندی کو کہ وہ اپنا اجیپیٹی ٹیسٹ کر لیے اب اگر اجیپیٹی لیول ہائی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے ہفہٹائٹس سی وائرس یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ابھی ایکٹیو پام میں ہے اور لیور کو کیا کرتے ہیں لیور کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے اب اگر مثال تو ہفہٹائٹس اے پازیٹو پاہتیو ہے اور اجیپیٹی لیول بھی ہ ہمارے پاس جو ایزیو بیٹی لیول ہے وہ بھی کیا آتا ہے ہائی آتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس ابھی ایک ٹیو پام میں ہے اور یہ لیور کو کیا کرے ہیں ڈیمیج کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ پر سٹارٹ کریں ورنہ بعد میں یہ کیا کرتا ہے ہپٹائٹس سی کو ہم یہ جو وائرس ہپٹائٹس سی وائرس اس کو ہم بسکلی کہتے ہیں کہ سائلنٹ کلر اس کی سائلنٹ سیپٹم ہماری باڑی پر افیر نہیں ہوتے لیکن یہ اندر سے کیا کرتا ہے انسان کو کوکلا کر دیتا ہے یہ جو لیور ہے جس کو مطلب کھا لیتا ہے یہ وائرس ٹی کے تو اس کو تو جب بھی ہپٹائٹس اے بی سی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کسی کو پاسٹیف آتا ہے تو آپ لوگ کو چاہے کہ اپنی ایزیو بیٹی ٹیسٹ بھی کر لیا اس کی نارمل آتا ہے اگر آپ کے پاسٹیف آتا ہے اس کے مطلب ہے اس میں کوائیابٰ کو یا پا تیسے کو اس کے قازز پر ہماتے ہیں کہ ہمارے پاس کس causes کے وجہ سے مطلب کس وجہ سے sgpt جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے تو نمبر فرس جس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فٹائٹس اے بی سی یہ تینوں جو وائرس ہے یہ آپ کو بتایا میں نے دوسرا ہے الکوہلزم مطلب جو لوگ زیادہ تر الکوہل فیتے ہیں لمبے عرصے تک مطلب لنگ فیروڈ اپ ٹائم کیلئے تو اس میں بھی یہ کیا ہوتی ہے sgpt کے لیے والا ہائی آتی ہے ٹھیکے دوستو اس کے علاوہ ڈرگ ٹاکسیسٹی کچھ لوگ جو ہے وہ سنسٹی ہو جاتے ہیں ڈرگس کو مطلب اس پر کوئی سوری ریزیسٹن ہو جاتے ہیں ڈرگ کو تو اس میں جو ریزیسٹن پروڈیوس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈرگ ہے وہ اپنا ٹیکسیسٹی شوکت ہے اس کے باڑی کیا انتر ٹھیک ہے ایک ہے ہیپٹوسیل اور کارسیرومہ جب ہیپٹوسائیٹس کے اندر ہمارے پاس کنسر یہ ایک کنڈیشن ہے یہ ہیپٹوسائیٹس جو ہے اس میں کنسر ہو جاتی ہے ایک ہے سیروسز اس میں ہمارے پاس جو ہیپٹوسائیٹس ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور لیور جو ہے وہ مکمل ڈیزیس کنڈیشن کی طرف جا رہا ہوتے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیور جو ہے اپنا کام نہیں کر سکتا اچھا جب یہ ایزی بیٹی ہائی ہوتے تو اس میں ہمارے پاس اس کی ایکریزن رینل فیلیور بھی ہے جب کنڈی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے ایکیوٹ پنکریاتائیٹس جب پنکریاز جو ہے اس میں انپلمیشن ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایزی بیٹی ہائی ہو جاتی ہے اچھا جب اس کے لیے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مطلب اس بندی کی ایزی بیٹی کو چکرے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کے جو ریکوائیڈمنٹ ہے جو پروسیجر ہے اس میں سب سے پہلے ہم پیشنٹ سے بلڈ لیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ 3-5 ایمیل بلڈ جب آپ نے کسی پیشنٹ سے لے لے تو اس کو آپ پھر کیا کریں گے جو جیل ٹیوب ہے اس میں آپ اس بلڈ کو کلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے جیل ٹیوب کو سنٹری پیوش کرنا ہے دوستو اس کے علاوہ نیکس ٹیپ جو ہے اس کو جب سنٹری پیوش کیا تو آپ نے اس سے سیرم الگ کرنا ہے سیرم آپ اس سے الگ کریں گے پھر آپ نے جو آپ کے پاس جو کمیسٹی مشین ہے جو مایکرو لیب ہے یا مطلب کوئی اور ایڈوانس مشین ہے تو اس پہ آپ اس ٹیسٹ کو لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو ایزیلی فتح لگ جاتا ہے کہ مطلب اس بندی کے ایزیپٹی لیول کتنی ہے ہائی ہے یا لو ہے اب شارٹلی میں آپ کو بتا دوں ویور کیا یہ ایزیپٹی جتنی نیچے مطلب جتنی لو رہے گی تو آپ کے باڑی کے لئے اچھا ہے اس کے نارمل رینج جو ہے ہمارے پاس یہ پیپٹی سے بیلو ہے مطلب بیلو پیپٹی یا میکزیم پیپٹی اگر پیپٹی سے ایباوت ہے تو اس کا مطلب یہ ڈیزیس کنڈیشن ہے آپ نے اس کو پھر ٹریٹ کرنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ لینی ہے تو شارٹلی میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس جب لور رہتا ہے تو باڑی نارمل ہیلڈی لائب جو ہے وہ گزارتے ہیں لیکن جب یہ ہائی ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ باڑی کیا ہے ڈیزیس کنڈیشن پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں آچھا ڈیر بیور یہ ہے تو آج کا لئے چلو امیت کرتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ آپ لوگ نے ضرور سیکھا ہوگا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اس ڈیپیٹی ٹیسٹ جو ہے یہ پریکٹیکلی میں پرپارم کر کے آپ لوگ کے لئے اس پر ویڈیو بناوں گا تو امیت کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگ کے پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیکس لیکچر تک اپنا خیال رکھیں خدا کریں